بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ لارس لیکچر کے اندر ہم نے پڑھیں تھی سیڈیمنٹری راکس اور اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھیں تھی بنیش راکس اور ان سے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے راکس سائیکل اور یہ اوورال راکس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو یہ اسی کی فردر سب ٹائپ آگئے ہیں آج کی لیکچر میں جس کو ہم پڑھیں گے میٹامورفک راکس سو آپ نے لاسٹ ٹیم پڑھا تھا کہ سیڈیمنٹری راکس کیا ہوتی ہیں تو یہ اسے کی کنٹینیوشن ہے کہ جب سیڈیمنٹری راکس کے اوپر آہ آہ یا دوسری جو ایڈیش راکس ہوتی ہیں ان کے اوپر آہ ہائی ٹمپریچر اور پریشر آتا ہے تو وہ اس کو اس کے اندر کیمیکل چینجنگ اس جو اور جسی ہو ہے ہوتی ہیں جو میٹامورفیزم ہو رہا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو راکس وجود میں آتی ہیں اور ان کا ٹیکشر بھی جو پرانی راکس ہوتی ہیں اور ایک نئی کسم کی راک وجود میں آ رہا ہوتی ہے جس کو ہم کیا ہوتی ہے میٹامورفیک راک کہتے ہیں میٹامورفیزم کیا ہوتا ہے یہ ری کرسٹالائزیشن آف پریویس ہیں پری اگزیسٹنگ روکس جو ری کسٹالیزیشن ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم میٹا مارفیزم کہتے ہیں پری اگزیسٹنگ روکس آپ کی سیڈیمنٹری بھی ہو سکتی ہیں اور اگلیشیس روکس بھی ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر بہت فیزیکلی بھی روکس چینج ہوئی ہوتی ہے اور اس کا کیمیکلی بھی چینج ہوئی ہوتی ہے اور پلکل ایک نیا پروڈکٹ ہمیں مل رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اپڑے پریشر بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ٹمپریچر بھی بڑا ہوتا ہے اور جو پھر دوبارہ یہی چیز کے اس کے اندر منرولوجیکل کیمیکل اور کلسٹلگرافک چینجنگز ہوئی ہوتی ہیں سارے میٹا مورفیزم پروسس کے اندر اور میٹا مورفیزم روکس کی جو اگزیمپل ہے اس کے اندر ماربل آجاتا ہے سلیٹ آجاتا ہے فلائٹ جینجز یہ ساری اس کی فل نون ایکسیمپل اس میں آ جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر کے اندر یہ رائٹ سائٹ پہ یہ ایک گراف بتایا یہ زیرو کلومیٹر ڈیپتھ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جاتے بھی ٹین کلومیٹر ہو جاتی ہے اور ساتھ ٹمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے اور یہاں پہ سب سے بارٹم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فکٹی کلومیٹر ڈیپتھ ہے اور ایٹھ ہنڈر ڈگری سینٹیویٹ ٹمپریچر ہے اور یہاں سے آپ دیکھتے ہیں ٹاپ کے اوپر سیڈیمنٹری راکس ہیں پھر وہ نیچے جاتے جائیں گے جب ٹمپریچر اور پریشر پریشر ڈیوٹی جب کیونکہ کلومیٹر ڈسٹنس بڑھے گا تو پریشر بھی بڑھے گا اور ٹمپریچر بڑھے گا تو وہ راک اس سے میٹامورفک راک میں کنورٹ ہو رہی ہے اسی طرح یہ جو اگنیش راکس ہے یہ بھی میٹامورفک راک کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے تو یہ سارا پروسس اس طریقے سے ہو رہا ہے میں اپنے پیشی لیکچر کے اندر بھی یہ چیز ڈیفائن کر سکتا ہوں پہلے لیکچر کے اندر تو جو سینڈ سٹون ہے وہ قوارٹائز میں کنورٹ ہو رہا ہے سینڈ سٹون جو ہماری میٹا سیڈیمنٹری راک ہے وہ قوارٹائز میٹامورفک راک میں کنورٹ ہو رہی ہے شیل جنس ہے وہ سلیٹ کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے سلیٹ ہماری میٹا مارفک ہے شیل جانسی سیڈیمنٹری ہے لائم سٹون ہماری ہم نے بڑی دیٹیل میں اس کو پڑھا لائم سٹون راک کیا ہوتی ہے جب اس کی میٹا مارفیزم اس کے عبر ہوتا ہے تو یہ مارفل کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے فیکٹر کنٹرولنگ دا تیکٹر شکس آف میٹا مارفک راک اچھا اب ہم اس کی کمپوزیشن پڑھ لیتے ہیں یہ جو اس کی جو میٹا مارفک راک کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس راک سے کنورٹ ہوئی ہے بالفرض اگر یہ میٹا مارفک راک جو انسی ہے وہ لائم سٹون سے کنورٹ ہوئی ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا کس کے اندر اس لائم سٹون کے کیمیکلز پائے جائیں گے اس کے اندر اس کی خصوصیت ہوں گی اگر یہ کسی اور منرلز والی سیڈیمنٹری راک سے کنورٹ ہوئی ہے تو اس کے اندر وہ پراپرٹیز پائے جائیں گی تو جو بھی منرلز کنٹنٹ ہوں گے میٹا مارفک راک میں وہ اس کی جو پیرنٹ راک کی جو کیمیکل کا پوزیشن ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے اگر ماربل ہے تو وہ کیمیکلز کاربونیٹ سے بنا ہے تو وہ پھر اسی کی اکارڈنگی ہوگا تو سلیٹ جو انسی ہے وہ شیل سے بنایا ہے تو اس کے اندر شیل والی شیل کے اندر تو وہ جس کے اندر کیمیکلز اور منرلز پائے جائیں گے اس طرح کیسے ایلیمنٹس پائے جائیں گے اسی طرح کی رینائٹ جینیس جو انسا ہے وہ اسی میٹا مارفک راک کی رینائٹ سے بنا ہے ڈیفنیٹلی ٹمپریچر کا جس طرح آپ کو میں نے لاس سلائیڈ میں بتایا ہے کہ کمپوزیشن کا فارق اس کا پیرنٹ راک پر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے اسی طرح ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے میٹا مارفیزم کو افیکٹ کرتا ہے کہ اگر ٹمپریچر اگر زیادہ ہے تو دوسری قسم کی میٹا مارفک راکس بنیں گی اگر ٹمپریچر کام ہے تو وہ ڈیفرنٹ قسم کی راکس بنیں گی اس کے علاوہ منڈرز کی اپنے بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ بہت منڈرز کو میٹا مارفیزمز کے لیے زیادہ ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے بہت منڈرز کو کم چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی ٹمپریچر کے ساتھ پریشر بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پریشر بھی اس کی جو میٹا مارفک سٹیکچر جو اس کا بن رہا ہے اس کے اندر ٹمپریچر کے ساتھ پریشر کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے جنرلی دیکھا گیا ہے کہ ایسی ڈیک راکس جونسی ہوتی ہیں وہ لو ٹمپریچر کے اوپر ان کی میٹا مارفیزم ہو جاتی ہے کمپیر ٹو بیسیک راکس ٹمپریچر ہم نے دیکھ لیا پریشر کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو ارث کا پریشر جونسا راکس کے اوپر بن رہا ہوتا ہے اس کو ہم لیتھیو سٹیٹک پریشر کہتے ہیں میں پشلی سلائٹ کے اندر اگر جاؤں تو اس سلائٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے ہم لیچے جا رہے ہیں پریشر بڑھتا جا رہا ہے جو ارث کے اوپر جو راکس کے اوپر جو پریشر لگ رہا ہوتا ہے وہ کنفائننگ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ چاروں طرف سے ایک جتنا ہو یا پھر وہ ڈیفرنشل بھی ہو سکتا ہے کسی ایک سائٹ سے زیادہ ہو اس کے نتیجے میں ڈیفرنٹ قسم کی راکس جو ان سے ہم وجود میں آئیں گی کنفائننگ سے اور قسم کی میٹامورفک راکس بنیں گی اور ڈیفرنشل سے دوسری قسم کی بنیں گی یہ ہم آنے والی سلائٹ کے اندر یہ چیز دیکھیں گے پریشر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ راکس کے جو گرینز ہیں وہ ایک دوسرے کے کلوز چلے جاتے ہیں مزید کلوز چلے جاتے ہیں ملکہ پہلے تو گرینز ختم پور بیسے اس کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں سیڈیمنٹری راکس کے اور پھر جب مزید اس کے پور کیسے ختم ہوتے ہیں کہ جب وہ دیو ٹو پریشر مزید ایک دوسرے کے نزدیک آ جاتے ہیں تو وہ میٹامورفیزم کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے بات اور جو تھوڑا بہت سیڈیمنٹری راکس ہیں دوسری راکس میں جو پانی رہ چکا ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات ریاکشن جو جب اس کے پر پریشر اور ٹمپریچر بڑھتا ہے تو وہ بھی اپنے اس کے اندر پلے کرتا ہے اور رول اس کی میٹامورفیزم پراسیس کے اندر ریاکشن کے حصہ بن جاتا ہے سمٹائمز سو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگلی سلائٹ کے اندر کے یہ اس سائیڈ پرٹیکل پریشر جیسے ہم زمین کے اندر جاہاں ہیں پریشر پڑھ رہا ہے اور یہ دیفت پڑھ رہی ہے تو یہ اگر ایک سرفیس ہے تو اس کی اوپر یہ اس کیوپ کے اوپر ابھی اتنا پریشر لگ رہا ہے اور وہی پریشر اب اتنے چھوٹے کیوپ کے اوپر لگ رہا ہے جیسے جیسے ہم نیچے جاتے ہیں پریشر بڑھتا جاتا ہے گرینز کے اوپر بہت زیادہ تو یہ گراف سے اس چیز کو شو کیا ہوئے یہ جو میں بات کر رہا تھا کنفائن پریشر اور ڈیفرینشل پریشر کی جب کنفائن پریشر ہوگا تو اگر میں یہ چھوٹے سی کیوپ کو اگر میں بڑھا کر کے دیکھوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اتنا پریشر لگ رہا ہے چاروں طرح سے ایکول لگ رہا ہے تو یہ لیئرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہوریزنٹل لیئرز بن رہی ہیں لیکن جب ڈیفرینشل پریشر کیا ہوتا ہے کہ اکثر امومن یہ ٹیکٹونکس پلیٹس جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ ڈیفرینشل پریشر ہوتا ہے ایک ٹیکٹونکس پلیٹس 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 پل کونسا ہے وہ کیوب کا یہ سائز ہے لیکن جب آفٹر کمپریشن جب پریشر اس کے پر بڑھتا ہے تو اس کا کیوب کا سائز اتنا چھوٹا رہ جائے گا فیکٹر کنٹرولنگ اس کے اندر جو سب سے پہلے آ جاتا ہے وہ ہے ٹائم ٹائم کا ایک بہت زیادہ رول ہوتا ہے میٹامورفیزم کے اندر جس میں اپنے لاسٹ لیکچرز کے اندر آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ صدیوں کا پروسس ہے ملینز آف یئر لگتے ہیں اس کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے ویسی بلاک ہیں میں اپنی لائف سپین کے اندر دیکھ لوں میٹامورفیزم ہوتے ہیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے باٹری کلکولیشنز ہیں وہ کیا بتاتی ہیں کہ اس کے اندر ملینز آف یئر لگتے ہیں ٹھیک ہے ون ملین ائر یعنی کہ دس لاکھ سال لگیں تو اونلی ون پائنٹ فور ملی میٹر راک جنسی ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے میٹامورفیزم کے اندر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کی لائف کتنی زیادہ ہے اس کے علاوہ ٹائم کے علاوہ جنس ہے وہ پریشر ٹمپریچر لوکیشن یہ بھی میٹامورفیزم کے اندر افیکٹ کرتے ہیں جو ہم نے پچھلی سلائیڈوں کے اندر دیکھ لیا ہے اب ہم پڑھیں گے کہ میٹامورفیزم کی کتنی ٹائپس ہیں سب سے پہلی ٹائپ جنسی ہے وہ کنٹیکٹ میٹامورفیزم ہے اور یہ کہاں پہ کنٹیکٹ میٹامورفیزم آ کر ہوتا ہے یہ جہاں پہ میں نے آپ کو لیکچر دیا تھا پہلا لیکچر اگنیس راک کا جب میگما جنس ہوتا ہے وہ بلوٹن بنتا ہے تو یہ جو بلوٹن جنس ہوتا ہے وہ کنٹری راکس کے جو اڈجیسنٹ میں موگ کرتا ہے تو وہاں پہ جو میٹامورفیزم ہوتی ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں کنٹیکٹ یہاں بوروین میٹامورفیزم کہتے ہیں اور جس وہ جو زون بن رہی ہوتی ہے بلوٹن کی اور کنٹری راکس کی وہ جو زون بن رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور یہ ہو رہی ہے اور یہ جو ڈائیکس اور سلز جنس ہوتے ہیں جو پچھلی سلائیڈ سکول نہیں پڑھیں گی اگر آپ کو یاد ہو ڈائیکس اور سلز جنس ہوتے ہیں بلکہ آ جائے گا اگلی سلائیڈ میں ڈائیکس اور سلز جنس ہوتے ہیں کیونکہ وہ برٹیکل ہوتے ہیں ان کے اوپر کم میٹامورفیزم ہو رہا ہوتا ہے اور جو الٹرامورفیزم جیسے جیسے ہم بارٹم پہ نیچے جو بڑے میسیز ہوتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ جنس ہوتا ہے میٹامورفیزم ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ دیپس زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہوریزنٹلی سکیٹر ہوئے ہوتے ہیں جیسے لئے آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ نائٹ کا پروٹون ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اور برڈن ہے پریشر ہے ٹمپریچر ہے تو یہاں میٹامورفیزم زیادہ ہو رہا ہے جبکہ یہ جو ڈائیکس یا یہ سل جو ان سے دیواریں ہیں ان کے اوپر بہت کم ہو رہا ہے کیونکہ یہ ورٹیکل ہے ان کے اوپر ہوریزنٹل پریشر تو ہے لیکن ورٹیکل پریشر نہیں ہے تو اس لئے سے یہاں پہ میٹامورفیزم بہت زیادہ کم ہو رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ریجنل میٹامورفیزم اس کو ہم دائنیمو تھرمل میٹامورفیزم بھی کہہ سکتے ہیں یہ کہاں پہ ایکٹ ہوتا ہے یہ پانچ کلومیٹر دیپ noisy به دیپس کے نیچے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے پھائیکپ کلومیٹر دیپس یہ پھائیو کلومیٹر دیپس کے اوپر جن سہا ہے دیکھئے ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائیکنیمو تھرمل میٹامورفیزم اس کو کہتے ہیں جھاہ طرح جو ہمارا کانٹینانٹل کرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو میٹا مارفزم ہو رہا hatا ہے اس کے اندر وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو ریجنل میٹا مارفزم ہو رہا ہوتا ہے امریزاتہ راکس کے اندر یہی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم اسویئیٹس کرسکتے ہیں مانٹن رینجز کے اندر جو سبڈکشن زونز بن رہی ہوتی ہیں یہاں جو مانٹن رینجز ہیں بڑی بڑی پورا لیتھو لائٹ جو ان سے جو میں نے آپ کو کچھ سلائٹس کے اندر بتایا تھا کچھ لیتھو لائٹ ہے اس کا ٹاپ اگر اس کا اروڈ ہو گیا ہے وہ بالکل زمین کی سرفے سے مل رہا ہے تو اس کے باٹم کے اندر مانٹینز کی جو ان مانٹینز کی جو باٹم کے اندر جو میٹامورفیزم ہو رہا ہوتا ہے وہوں بھی اریشنل میٹامورفیزم ہو رہا ہوتا ہے تیمپریچر جونسا ہوتا ہے ایمیٹیچنل میٹامورفیزم میں وہ تین سو سے آٹھ سو ڈگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو لاسٹ اگر آپ کو میں سلائٹ دکھاؤں ہوں یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً پانچ کلو میٹر کے اوپر اتر سکتے نہیں ہوا گیا تو یہ جونسا ہے تیمپریچر تین سو سے بڑھ کے آٹھ سو ڈگری سنٹیگریٹ تک بھی پہنچ سکتا ہے ڈیفرنٹ اوریجنز کے اندر جہاں پہ یہ ڈیفرنٹ میٹامورفیزم ہو رہا ہوتا ہے اور جتنا جتنا تیمپریچر اور پریشر بڑھے گا اس حساب سے ڈیفرنٹ قسم کی میٹامورفی راکس بھی وجود میں آتی جائیں گی فرض کریں اگر بسالٹ ہے اگر اس کو لو پریشر اور لو تیمپریچر ملے تو وہ کس قسم کی میٹامورفی راک بنے گی وہ گرین کسٹ بنے گی اور اگر بسالٹ کو ہائی پریشر اور ہائی ٹمپریچر ملے تو وہ پھر ایم فی بولز کسٹ بنے گی ٹھیک ہے تو دونوں میں فرق آ گیا کہ جب کم ٹمپریچر اور کم پریشر اگر تین سو ڈگری ٹمپریچر ہے تو وہ گرین بنے گی اور اگر آٹھ سو ڈگری ٹمپریچر ہے تو سمجھ لیں وہ ایم فی بول بنے گی ریجنل میٹامورفیزم کو ہم میٹامورفک زونز یا میٹامورفک فیسرز بھی کہتے ہیں دیپینڈنگ اپ آن دا ٹمپریچر اور پریشر کنڈیشن تھو آوٹ دا اورتھو جینک ٹیکٹونکس ٹھیک ہے تو کیا مطلب اس کا بنا جی کہ اس کو ہم ڈیفرنٹ قسم کے زونز کے اندر بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ریجنل میٹامورفیزم کو کہ وہ آہ اورتھو جینک ٹیرن سے مراد کیا ہے کہ ٹیرن میں جو لینڈ ہے وہاں پہ جو اورتھو جینک جو اس کی ایبولوشن ہو رہی ہے بھگت کے ساتھ ساتھ وہاں بھی جو میٹامورفک زونز بن رہی ہیں تو ریجنل میٹامورفک can be described and classified into میٹامورفک زون ڈیپینڈنگ اپ آن دا ٹمپریچر and pressure through of the آرثو جینک ٹیرن تو یہ ایک آرثو جینک ٹیرن ہے اگڑی پچھر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بعض زیادہ پہ زیادہ ٹمپریچر اور زیادہ پریشر ہے بعض جگہ پہ کم پریشر اور کم ٹمپریچر ہے بعض جگہ پہ پریشر ہائی ہے لیکن ٹمپریچر کم ہے تو through of the آرثو جینک ٹیرن آپ ڈیپرنٹ قسم کی سینریوز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں اگر یہ جو جگہ ہے یہاں پہ لو ٹمپریچر ہے لیکن پریشر بہت زیادہ ہائی ہے ٹھیک ہے لیکن اس پورٹم پہ اسکیوز می سو یہاں پہ جو میٹامورفک راک ہے وہ اور بن رہی ہیں اس جگہ پہ کوئی اور بن رہی ہیں تو یہ اس طریقے سے ہمیں انگر ہم یہ اس کو دیکھیں اب آجاتا ہے پروگریسیو میٹامورفیزم آجا میں تھوڑی سی لاس سلائٹ کو تھوڑا سا مزید ایکسپین کر دوں کہ یہ جیسے جیسے ڈیپرنٹ بڑھ ہی ہے تو ٹمپریچر بھی بڑھ رہا ہے اور پیشل بھی بڑھ رہا ہے اور کیونکہ نیچے لاوہ ہے ٹھیک ہے اگنیش راکس جنسی ہیں وہ اس کی فرمیشل ہونی ہے تو نیچے نیچے بہت زیادہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور تھوڑا بہت یہاں پہ ڈیفرنشل ٹمپریچر بھی ہوگا کسی جگہ ٹمپریچر کم بھی ہوگا اس جگہوں میں کیونکہ بیسے تو ڈیپتھ وائز پریشر اور ٹمپریچر بڑھتا ہے لیکن سم ٹائمز اس کی میگما کی وجہ سے بعض جگہ پہ ڈیفرنشل ٹمپریچر ڈیفرنشل ٹمپریچر بھی ہو رہا ہوتا ہے سو پروگریسیو میٹامورفیزم کی طرف سو پروگریسیو میٹامورفیزم جو سی ہے وہ بہت سن پچی ہے کہ جہاں بھی جیسی ایسے پریشر اور ٹمپریچر بڑھے گا ایفیکٹ اور میٹامورفیزم بڑھتا جائے گا جب کم پریشر ہوگا تو شیل بنے گا جب پریشر ٹمپریچر بڑھتا جائے گا جیسے جیسے اسی طریقے سافت سے سلیٹ فلائٹس کی سٹر جینیسیز اس قسم کے پتھر جن سے وہ وجود میں آتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر کے اندر کے یہ ٹاپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے یہ جو ریکٹینگل بنے ان کو زوم کر دکھایا ہوا ہے یہ ٹاپ جو ریکٹینگل ہے یہ بلکل سرفیس کے نزدیک ہے یہاں پہ جو میٹ میٹ امورفیزم ہو رہا سی سلیٹ بن رہے تھوڑا سا نیچے جا رہے ہیں چند کلومیٹر نیچے جائیں گے تو یہ یہ جیلا پتھر بن رہا مزید چند کلومیٹر نیچے جائیں گے تو اس کسٹ بن رہا اور جب بہت زیادہ نیچے چلے جائیں گے بلکل آرث کے جو میٹ جائیں گے تو پھر ہمیں جینیس بنی گا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے جو فارمیشن ہوتی ہے میٹامورفی روکس کی اس کو پروگریس میٹامورفی کہتے ہیں ملک لوگ ریٹ ٹھائی ریٹ جو مو بیٹ ہوتی ہے یہ سٹیٹ وائز ہی ایک نقشہ بتایا ہے کہ مشیگن کے اندر کون سا کس حساب سے میٹامورفی ہوا گئے اور کون سی راکس بنی ہوئی ہیں اور جب ہم اگلی سٹیٹ کے اندر مرکویٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بتایا ہے کہ پلورائٹ راکس بنی ہوئی ہیں اور جنہ ہم اندر جاتے ہیں ایک سٹیٹ کے اندر جگہ پر تو یہ ہمیں دیفرنٹ قسم کے تو یہ میپ کے اندر بھی ہمیں پتا چال رہا ہے کہ کہاں کہاں پر کون سی راکس میٹامورفی ہوا میٹا سوماٹیزم میٹا سوماٹیزم کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ گرم پانی جو انسا ہے وہ جیسے جیسے ہم نیچے جاتے ہیں پانی تو ختم ہوتا جاتا ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے پانی کی مجودگی ہے میٹامورفی کی اندر تو وہ زیاری بات ہے بہت گرم پانی ہوگا جو بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں میٹامورفیزم کے پروسس کے اندر انٹرینٹ کرے گا رییکٹ کرے گا کیمیکلی تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹا سوماٹیزم اور اس دوران جو پانی کے اندر ڈیفرنٹ آئینز ہوتے ہیں وہ ایکسچینج ہوں گی ان آئینز کے اندر کیا آ جاتے ہیں سوڈیم بھی آ جاتا ہے سیڈیکون بھی آ جاتا ہے اکسیجن بھی آ جاتا ہے اور کی بکیہ کرتے ہیں ہوتے آ جاتے ہیں تو اس نتیجے میں جو ہمارے پاس راکس آتی ہیں وہ فلیٹ سپیر آتی ہے اور سکسٹ آتی ہے دیو تو ایڈیشن آف پوٹاشیم اور سوڈیم آئین ٹھیک ہے میٹا سوماٹیزم کو ہم ہائیٹو تھرمال میٹامورفیزم بھی کہتے ہیں it is form in the result of راک with ہائی گری تمپریچر ویریابل کمپوزیشن ہائی گری تمپریچر فلیوڈ سے مراد ہائی تمپریچر وارٹر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی جس کی کمپوزیشن ویری کار ری ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ڈیفرنٹ کسم کمپوزیشن کا فلیوڈ ہوگا وہ جب راک کے ساتھ ریکٹ کرے گا تو یہ ڈیفرنٹ کسم کے میٹا سومیٹک ریاکشن جیم سے ہم کریں گا میٹا سومیٹک کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو آرڈی بتا چکھ ہوں اور ہائیڈرو تھرمیل فلیوڈ میں بھی مگنیٹک ملک کہ وہ ہو سکتا ہے مگما سے مگما کا ہی کوئی بائی پروڈکٹ ہو یعنی کہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی تیارت کے مینٹل میں اسی کا کوئی وہاں سے کہیں سے آرہا ہو وہ فلیوڈ جو ان سے ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ گراؤنڈ وارٹر کے اندر آرڈی مجیول ہو یا سمندر کے اندر کسی بھی پروسیس کے نتیجے میں وہ وجود میں آرہا ہو اگلی سلائیڈ کے مربی ڈیٹیل کے اندر آئے گا کہ اوشن وارٹر کس طرح میٹا مورفیزم کے طریق کرتا ہے konvective circulation of hydrothermal fluids in the ocean floor basalt produce extensive hydrothermal metamorfism یہ جو hydrothermal کی fluid ہوتی ہے اوشن کا جو فلور ہوتا ہے اس کے اندر جیسے اگر آپ کو میں دکھاؤ ہوں یہ پچھر میں یہ دیکھیں یہ نیلا نیلا ہے یہ اوشن ہے تو یہ کسی بھی طریقے سے وینٹ بنا کے اندر جا رہا ہے اور نیچے سے اس کو مگما کی وجہ سے یہ گرم ہو رہا ہے اور گرم ہو کے یہ اگر metamorfism کے اندر بھی metamorfism کے اندر اپنا رول ڈیل کرتے ہو جا رہے ہیں یہ جو فلیوڈ ہوتا ہے یہ وینٹ سے نکلتا ہے ہم بلیک سموکرز کہتے ہیں اگر سمندر کے اندر اکثر آپ کو کالا دعوان نکلتا ون نظر آتا ہے اکثر تو نہیں بہت ریل تو ہمیں پتا بلیک سموکرز ہوں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ اس کے نیچے metamorfism ہو رہی ہے تو ہائیڈو تھرمل آٹریشن جو ہوتی ہے یہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ جو metamorf کروکس بن رہی ہیں وہ کس قسم کی بن بن رہی ہے یہ بلیک سموکرز کی ایک اور ایک جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہ زیادہ کالا دوں ہے ان میں سے نکل رہے تو ہمیں پتا چال رہے گئے یہاں پہ کون سی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آگلی ٹائپ ہے ہماری ڈائنامک metamorf آہ ڈائنامک جہاں نام سے واضح آیا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈائنامک قسم کے process ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ ہو گیا کہ تیکٹونک سپلیٹس آپس میں جھوڑی ہوتی ہیں فال زونز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جب تیکٹونک سپلیٹس کی آپس میں مومنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو سیڈیمنٹ ہوتے ہیں راکس ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں کیٹاک لیس راکس کے نام سیڈیمنٹ راکس ہیں بڑی دیل سے پڑھا ہیں وہ ہوتی ہیں یا دوسری راکس ہوتی ہوتی ہمیں راکس مل رہی ہوتی ہیں اس کی نتیجے میں وہ میٹا مورفیزم کی نتیجے میں مل رہی ہوتی ہیں اچھ یہ تیکچر ہوتا ہے دینامک میٹا مورفیزم زونز کے اندر وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیپتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور تیمپریچر کے اوپر بھی پڑتا ہے اور ایک تیرچی لائن گزر رہی ہے جس کے اندر یہ بتایا ہو ہے کہ یہ پانچ کلومیٹر کے اوپر دینامک میٹا مورفیزم بھی ہو رہا ہے دیس کلومیٹر کے اوپر بھی ہو رہا ہے جو ہو رہا تھا کہ پانچ کلومیٹر کے اوپر میٹا مورفیزم ہو رہا ہے اسے ہمیں یہ بریٹل فیکش بتایا ہو ہے بڑا بریٹل قسم کا میٹا مورفیزم ہو رہا ہے جو 20-30 کلومیٹر کے اوپر رہا ہے وہ دکٹائل قسم کا میٹا مورفیزم ہو رہا ہے یہاں بھی میو لائٹ بن رہا ہے اور ادھر اس کا نہیں بتایا ہوا مورفیزم تو within the depth of less than 5 کلومیٹر دینیمک میٹا مورفیزم is not often produced because the confining pressure is too low to produce frictional heat ٹھیک ہو گیا اس کی جگہ اس کی وجہ بریشا اور بریشا اور کی تیکل سائد بنتا ٹھیک ہے تو پانچ کلومیٹر کے اوپر کوئی سگنیفکنٹ بیٹا مورفیزم نہیں ہو رہا ہوتا اس کی بجائے اس کسی کی سائد اور ویسا راکس بان بھی ہوتی ہیں اور یہ جو دس کلومیٹر کے اوپر جا کے ہمارے پاس کون سی راکس بان لی ہوتی ہیں سوڈو ٹیک لائٹ کیونکہ وہاں پہ جو پریشر ہوتا ہے وہ اینف ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر فریشنل پریشر جونس ہوتا ہے وہ اینف ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیٹر سائٹ میں نہ کنورٹ کرے بلکہ اس کو وہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ بتایا کہ وہ بہیویر وہاں پہ کون سا ہوتا ہے دکٹائل بہیویر ہو رہا ہے تو ساری جو انرجی جونس ہوتی ہے وہ فوکس ہوتی ہے فالس کے اس نتیجے میں جو ہمارے پاس بن رہا ہوتا ہے کون سی ہمارے پاس راکس بن رہی ہوتی ہیں سوڈو ٹیک ٹیکلائٹ گلاس جونس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بن رہا ہوتا ہے تو گلاسی ٹیکچر ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سوڈو ٹیکلائٹ کی گلاس جو بن رہا ہے اس طریقے کا ٹیکچر آپ کو نگر آرہ ہوگا یہاں میں بھی آپ کو نگر آرہ ہے گلاسی ٹیکچر تو بہت زیادہ ہی 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 ہوتی ہے تب یہ گلاسی ٹیکچر بنتا ہے تو دیپ ٹونٹی ٹین ٹونٹی گلومیٹر وہاں میں آپ پکچر کے اندر بھی دکھایا تھا کہ یہاں پہ سارا جونس روکس کا بھی دکٹائل ہوتا ہے تو یہاں بہت زیادہ میٹامورفیزم ہو رہی ہوتی ہے جس کی نتیجے کے اندر ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے کہ جو روکس ہوتی ہیں وہ اس سچ ان کا ٹیکسچر ہوتا ہے جو ان کا اس کو میں کسی طرح سے آپ کو بیان کروں تو جب یہاں پہ ڈیکٹائل بیہیویر ہو رہا ہوتا ہے ڈیکٹائل ڈرث کے اوپر جو اس کی ہوتی ہے تو اس کی نتیجے کے اندر جو ہیٹ ہوتی ہے وہ پروپرلی ڈسپرز ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے شیئر زونز بن رہی ہیں جہاں پہ جو سرفیس آپس میں مل رہی ہیں تو یہاں پھر ہمارے اس کی نتیجے میں ہمیں کیا فائرو گلاس کہتے ہیں ان زونز کے اندر میولا نائٹ زونز بھی کہتے ہیں 10 20 کلومیٹر کے اندر زونز سے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا بھی ہے زونز آف میولا نائٹ اس پی چیئر کے اندر شو بھی ہے تو آور تھرس میٹم آف فیزم کیا ہوتا ہے جب ہماری جو پوٹم کی کرسٹل راکس ہوتی ہیں جہاں بھی تیمپنیچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور ان کا جب کنٹیکٹ ہوتا ہے ہماری کنٹری راکس جو کنسیڈری لو تیمپنیچر کے اوپر ہوتی ہیں تو ایک کنٹراسٹ قسم کا ایک کولر اور ہوت راکس کا ہوتا راکس کون سی ہیں جو ہماری کرسٹل راکس ہیں بہت زیادہ ڈیپ کی اور اس کے اوپر کسی طریقے سے کنٹری راکس سے کنٹیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دو قسم کے میٹام اور پڑھتے ہیں جب یہ دو کون کون سے دو ہو رہے ہوتے ہیں جب جو ہوتر بلوکس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے میٹام آر خیزم جب وہ کولر راکس سے ملتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرو گریڈ میٹام آر 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 یہ جو میٹام آر آر ہوتا ہے یہ ہمیں کافی چیزوں کی انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے یہاں سے ہم راکس نکالتے ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں جب ہم یہ جو راکس ہوتی ہیں آور تھرسٹنگ راکس نکالتے ہیں تو ہمیں بتاتی ہیں باکس کو جب ہم ایک سٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں کافی زیادہ انفرمیشن اسے مل دی ہے جی ایمپیکٹ میٹامورفزم تو یہ آپ کو گڑا نظر آ رہے ہے اتنا بڑا گڑا یہ کیسے بن سکتا ہے تو یہ ایک طریقے سے بن سکتا ہے جب آسمال سے کوئی چیز بڑا سا پتھر آئے زمین کے اوپر آکے لگے ٹھیک ہے تو اتنا بڑا گڑا ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو یہ کیا اتنا بڑا پتھر کون سے آئے گا جس کو ہم انگلیش نے کیا کہتے ہیں سٹیورائیڈ سٹیورائیڈ کہتے ہیں میٹیورائیڈ کہتے ہیں سٹیورائیڈ تو کھانے والا ہوتا ہے جو اکثر کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں جس کو میٹیورائیڈ کہتے ہیں سوالی تو جب آسمان سے کوئی میٹیورائیڈ یا جس کو ہم اکثر وہ کہتے ہیں گرتا و ستارہ بھی کہتے ہیں تو جو گرتا و ستارہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان کے اوپر اصل میں اس کو میٹیورائیڈ کہتے ہیں چھوٹا پتھر ہوتا ہے جو آنکھ لگتا ہے زمین کے ساتھ تو اس قسم کا گڑا بنا دیتا ہے تو جب وہ کسی جا کے جب وہ لگتا ہے تو وہ زمین کو بہت زیادہ دبا دیتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اور وہاں پہ جو میٹیورائیڈ میٹیورائیڈ جو سٹارٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہہ جاتے ہیں ایمپیکٹ میٹیورائیڈ بھی کہتے ہیں اور یہ پروگریسیو میٹیورائیڈ کے اندر بھی کمٹ ہو سکتی ہے یا کریئیڈ کر سکتی ہے جی میٹیورائیڈ کیسیوز کیا ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کریکٹریسی سٹ آف راکس ہوتی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکٹونک لیجنز کے اندر پائی جاتی ہیں جہاں پہ یہ جو سارا میٹیورائیڈ میٹیورائیڈ پروسیز ہو رہا ہوتا ہے اندھی پریزنس آف کی مینرلز ٹھیک ہے اور میٹیورائیڈ کیا ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ وہاں پہ ٹمٹریچر اور پریشر کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو جو کسیو کی کریکٹریسٹک سٹ آکس جو وہاں پہ پائی جاتی ہیں اس سارے پروسیس کے اندر ان جگہوں کے اوپر جہاں پہ میٹیورپیزم ہو رہا ہے ان کو میٹیورپی فیسیز کہتے ہیں اب اگر اسی جگہ میٹیورپیزم ہو رہا ہے جہاں پہ لو پریشر اور لو ٹمپریچر ہے تو وہاں پہ زیو لائٹ بن رہا ہے یہ ایک راک ہے جو میٹیورپی راک ہے وہ بن رہی ہے جہاں پہ ہائی ٹمپریچر اور لو پریشر ہوگا وہاں پہ لیو کائسٹ بان رہی ہے ٹھیک اور اسی طرح یہ جیسے جیسے تیمپریچر اور پریشر بڑھے گا یہ میٹیورپی راک بجیورپی میں آ رہی ہیں یہ ہم ایک فگر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بتایا ہوئے کہ ٹاپ کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تیمپریچر گراف شور کیا ہوئے کہ جیسے تیمپریچر بڑھ رہا ہے اور اس وائ ایکس ایکسس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پریشر جیسے تیمپریچر بڑھ رہی ہے پریشر بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس سلی یہ تیمپریچر بڑھ بڑھ دیا جینیسز بن رہی اور جب ایکلو گائٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ ساری ہوئی ہوئی ہے جب میڈیم تیمپریچر اور میڈیم پریشر ہے تو گرین سکس بن رہی ہے اسی چیز کو یہ اگلی سلائیڈوں کے اندر بھی دکھایا ہو ہے یہ سٹیٹ وائز اس کو میپ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں میٹامورفک راکس بان رہی ہیں یا نون میٹامورفک یہاں پہ یعنی میٹامورفک راکس تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ میپ ہمیں کافی چیزیں لطا رہا ہے میٹامورفک گریٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے جیسے میٹامورفک گریٹ سے مراد یہ کہ جیسے جیسے ہم اس کی کمپوزیشن جیسے میٹامورفک راکس کی اس کے اوپر یہ گریٹ کرتے ہیں یا ان کے اندر جن جن سے مینرل پائے جاتے ہیں اس کی بیس پہ ہم اس کو گریٹ دیتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں جو لو گریٹ ہے اس کو ہم نے کیا دیا اس کے اندر سلیٹ یا اس قسم کے مینر پائے جاتے ہیں یعنی کہ اس قسم کی جو ملٹنگ پوائنٹ بھی ان کا کم ہوتا ہے اس کے بعد جو انٹرمیڈیٹ راکس ہیں ان کو ہم ایفیو بلولائٹ بھی کہتے ہیں اور یہ آ جاتی ہیں اور جو ہائی گریٹ ہائی ملٹنگ پوائنٹ جو انسی جیسے ہمارا گریٹ ویری کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ منرل کی کمپوزیشن اور ساری چیزیں ویری کرتے ہیں تو اس کو میٹامورفک گریٹ کے طور کے ہم دیکھتے ہیں ایڈنٹیفیکیشن آف میٹامورفک اور میٹامورفک سٹیکچرز اس کے اندر فائیولیٹڈ راکس آ جاتی ہیں اور آ رینج ہو جائیں جیسے کہ یہ اگلی پکچرز کے اندر شو ہوا گیا یہ جو منرل ہیں وہ ایک لائن کے اندر آ رینج ہوئے ہوئے ہیں تو یہ فائیولیٹڈ ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منرل زگ زگ رینج ہوئے ہیں تو یہ نون فائیولیٹڈ راک ہے تو اگر ہم فائیولیٹڈ راک کو توڑیں گے تو بلکل ایک پلین کی صورت میں تو ایک انکلائن یا ہوریزنٹل دے دے گی جیسے کہ سلیٹ سلیٹی کلیویش کے اندر ہوتا ہے کہ جب ہم سلیٹ کو توڑتے ہیں تو بلکل ہمیں جو ٹوٹ کے ایک بلکل ایک پلین سرفیس دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کس لی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو مینرلز ہوتے ہیں وہ الائن ہوتے ہیں بلکل پیرلل تو پیرلل الائن ہوتے ہیں اور اگر یہ ہی جون سے مینرلز ہیں یہ نیڈل لائک مینرلز جن سے میں نے آپ دکھائی بھی ہیں یہ ڈیفرینشل پریشر کی نتیجے کے اندر اس طرح رہے ہیں جب میں ہوں پیرل تو ایسی راک ہم کیا کہتے ہیں چھ سٹوس تو یہ ہم نے دیکھ لیا نون فائیولیٹی اور فائیولیٹی راک اور یہ بیفور کمپریشن اور آفٹر کمپریشن بتایا وہ کے راک پر جو افیکٹ یہ ایڈیفرمنٹ آف فائیولیشن ڈیو ڈیریک پریشر جب پریشر آتا ہے تو پھر یہ منرلز جن سے ہوتے ہیں وہ ایک اس طرح رینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب پریشر کیوں آتا ہے میٹامورفزم کے نتیجے میں آنتا ہے اور بیفور میٹامورفزم یہ سارا زگ زگ اور اس قسم کا روکس آج کا لیکچر اتنا ہی ہے اور باقی لیکچر انشاءاللہ ہم نیک کلاس میں اس کو کور کریں گے اور باقی تھوڑی سی سلائیڈ اس کی رہ گئی ہیں جو اس کی ٹیکٹرل کمپوزیشن ہے اور تھوڑا وہ توڑ ہے تو وہ ہم نیکس کلاس کے اندر اس کو کتم کر گے اور اگلا شروع کے پندرہ بیس میں اس کو کتم کر دیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ نیکس کل شکر کر دیں گے شکر آہ 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 آہ